بنگلہ دیش میں ہندووں پر بھاری اتیاجار ہو رہے ہیں وہ ہندووں کے گھر اجار دیے گئے ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی وہاں کی ہندو یوبتیاں ترونیاں کشوریاں وہاں کی بہو بیٹیاں اس طرح سے اپمانت کی گئی ہیں سموچے ہندو سمودائے کو لقشت کر انہیں چنہت کر اپمانت کیا گیا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا ہے پورے وشو کے ہندو سمودائے میں ان گھٹناوں سے بھاری روش ہیں اور ایک سبھہششت شالین ہندو سماج جو سب کی ہتوں کی رکشہ کے لیے آگے رہتا ہے وہ ہندو بنگلہ دیش کے ہندو جو وہاں کی سب پرکار کی انتی کے لیے ایک مول مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک امانویے گھٹنا ہوئی ہے یہ اچھے بات نہیں ہے مانو آدھیکار سنگ اٹھانوں کو آگے آنا چاہیے سنکترہ شنگ مانو آدھیکار پریشد اور سنکترہ شنگ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہندو کی رکشہ کے لیے ان کے ادھیکاروں کے رکشن کے لیے ایک سور پیدا کریں تتکال پربہ بھی کوئی کٹھور کارروائی کریں اور وہاں کی انترین سرکار بھی ایک کٹھور کارروائی کریں جسے کہ ہندو پلائن نہ کریں انہیں ہمیں سورکشہ دی جا سکے ان کے ادھیکاروں کے رکشہ کی جا سکے اور اس پرکار کی ہنسہ گھٹناوں کی پنڈرہ برتی نہ ہو جو ابھی بھی کچھ گھٹنائے ہو رہی ہیں اس کے لیے انترین سرکار کٹھور کارروائی کریں کچھ سرنارتی بھارت آ رہے ہیں ان کے سممان کے لیے ہم یہاں تتپر ہیں ہندووں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے ان بنگلہ دیش کے ہندووں کے لیے جو شرنارتی بن کر یہاں آنے والے ہیں یا جو آ رہے ہیں ان کے لیے ہم ان کا سواغت کرتے ہیں ان کی رکشہ کے لیے اور انہیں سممان ملے اس کے لیے ہم سدیب تتپر ہیں بھارت سرکار نے جس دھنگ سے ایک سجکتہ دکھائی ہے انہیں سندھے اچھے پرنام آئیں گے لیکن جو شرنارتی آ رہے ہیں ان کی رکشہ کے لیے ان کو سممان دینے کے لیے اور ان کے بھیکو دور کرنے کے لیے بھی ہم سب کو آگے آنا ہوگا ہندووں کی رکشہ ہو بنگلہ دیش میں اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں سنکتہ راجسنگ سے کہ وہ اپنا سور پربھاوی بنائیں اور تتکال سنگیان لیں